شی یو کیپٹل آ جاتی ہے اس کا کارڈ کافی بتمیزی سے سبی لوگوں سے بات کر رہا تھا کوئی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے تو بلکل ہماری ہی طرح کپڑے پہنے ہیں ان میں اور ہم میں زیادہ فرق نہیں ہے تو پھر یہ لوگ اتنا روف کیوں چھاڑ رہے ہیں یہ سن کر وہ بتمیز کارڈ ان لوگوں کو مارنے کے لیے چھاتا ہے لیکن بیچ میں یوانوی آ کر اس بتمیز کارڈ کو روک لیتی ہے شی یو کی ماں کی ریت سے باہر آ کر کہتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے جس نے ہمارا راستہ روکا تو یوانوی کہتی ہے کہ میں سرمنیل آفیسر کی میڈ ہوں تم ہمارے لوگوں کو اس طرح سے بلی نہیں کر سکتی تب ہی وہاں پر لیولی آتی ہے لیولی کو دیکھ کر شیعو کی ماں کہتی ہے کہ اب تو کون ہے لیولی کہتی ہے کہ وہ جنرل ہوا کی بیٹی ہوا لیولی ہے یہ چھوڑنے کے باوجود بھی شیعو کی ماں آرڈر دیتی ہے کہ اس لڑکی کو مارو لیکن مجھا لہے کسی کی کہ کوئی یوانوی کو ہاتھ لگائے تب ہی وہاں پر یوانشو آتا ہے یوانشو شیعو کی ماں سے کہتا ہے کہ آنٹی آپ آ گئی شیعو کی ماں کہتی ہے کہ بچپن میں تمہیں دیکھا تھا تم اتنے چھوٹے تھے لیکن دیکھو تو اب کتنے ہینڈسوم ہو گئے ہو یوانشو کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے دیش کے نیم پتا نہیں ہے یہ سن کر یہ آنٹی تو ایک دم سے بدل جاتی ہے ابھی تک لیولی کے سامنے وہ آگوگل رہی تھی لیکن یوانشو کے آتے ہی اس کی موز سے شہر ٹپکنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر شیعو آتی ہے اسی کے ہی ساتھ یوانشو کی شادی کے بارے میں پورے کیپٹل میں افافیلی تھی شیعو کہتی ہے کہ یوانشو تم سے ملے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہمیں تمہارے دیش کے نیم پتا نہیں تھے تو میں نے ان دو بڑی بہنوں کو ناراض کر دیا لیولی سوچتی ہے یہ بڑی بہن کسے کہہ رہی ہے یوانشو کہتا ہے کہ تم بڑی بہن کسے کہہ رہی ہو یہ دونوں تو تم سے بھی زیادہ چھوٹی ہے شیعو کہتی ہے کہ اب جب کی ہم دونوں مل ہی گئے ہیں تو کیوں نہ تم مجھے گھر تک چھوڑ دو یوانشو کہتا ہے کہ ماف کرنا میں ابھی بیسی ہوں مجھے لیولی کو اس کے گھر تک چھوڑنے چھانا ہے یہاں پر تو شیعو کا سب کے سامنے پوپٹ ہی ہو جاتا ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ ہوا لیولی تمہاری رائیول ہے تمہیں اس لیولی سے کیسے بھی کر کے جیتنا پڑے گا شیعو کہتی ہے کہ ہاں ماں میں سمجھ گئی یوانشو لیولی کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتا ہے لیولی اسے کہتی ہے کہ تم چائے پینے اندر نہیں چلو گے وہ منع کرتا ہے لیکن لیولی اسے صبردستی کہنے لگتی ہے کہ تمہیں اندر چلنا پڑے گا اسی وقت پر لیولی کی ماں آ کر یوانشو کو منع کر دیتی ہے لیولی کو گھر کے اندر لے کر چلی شادی ہے لیولی اسے کہتی ہے کہ ماں آپ نے کراؤن پرنس کو اندر آنے سے منع کیوں کیا جنرل ہوا کہتے ہیں کہ ہاں کراؤن پرنس تو کافی اچھے انسان ہے یہ سن کر اس کی ماں اسے گھور کر دیکھتی ہے اور اس کے بعد لیولی کو سیڈ میں لے کر آتی ہے وہ اسے سیدھا پوچھتی ہے کہ کیا تم کراؤن پرنس کو پسند کرتی ہو لیولی کہتی ہے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے سیریسلی کچھ پوچھنا چاہتی ہوں اگر تمہارا بھائی کسی کو پسند کر رہا ہوگا تو تم اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچ ہوگی لیولی کہتی ہے کہ اگر وہ لڑکی اچھی ہوگی تو میں ضرور اس لڑکی کو اپنی سسٹر ان لوگ بناؤں گی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر کراؤن پرنس کسی دوسری لڑکی کو پسند کرتا ہوگا تو لیولی کہتی ہے کہ پھر تو میں اس لڑکی کو اس والنٹ کی طرح مسل کے رکھ دوں گی اس کی ماں کہتی ہے کہ لیولی تم سچ میں اسے پسند کرنے لگی ہو کہ تمہیں فیوچر کی قوین بننا ہے لیولی کہتی ہے کہ میں اتنی زیادہ کیپیبل نہیں ہوں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ چھب تک وہ تم سے اپنی فیلنگز کنفیس نہیں کرتا تب تک تم کچھ بھی اسے نہیں چھتاؤگی کیونکہ وہ ایک کراؤن پرنس ہے اگلے دن یو آنشو ایمپرار کے کہنے پر شیعو کو باہر گھومانے لے گیا تھا لیولی جب ان دنوں کو ساتھ میں دیکھتی ہے تو وہ جھلس ہو کر وہاں سے چھانے لگتی ہے یہ دیکھ کر اب یو آنشو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے لیولی اسے کہتی ہے کہ کیپیٹل میں سبھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شیعو اور تم شادی کرنے والے ہو یو آنشو ایمپرار کے پانچ شاکروں سے کہتا ہے کہ آپ میری شادی شیعو سے نہیں کروا سکتے کیونکہ میں اس لڑکی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا ایمپرار کہتے ہیں کہ کیا میں نے ایسا بھی کچھ کہا تھا ویسے کیا تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو یو آنشو کہتا ہے کہ ہاں اس کا نام ہوا لیولی ہے ایمپرار کہتے ہیں کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو تمہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا نا میں لیولی کا رشتہ یو آن ہاؤسی کپی نہیں جھوڑتا ویسے تم دونوں کونسے سٹیج پر ہو تو یو آنشو کہتا ہے کہ شیعو کو دیکھ کر لیولی چیلس ہوئی ایمپرار کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ابھی تک اسے کنفیس بھی نہیں کیا ہی بھگوان یقین نہیں ہوتا کہ تم میرے بیٹے ہو تم مجھے پہلے ہی بتا دو کہ تم لیولی کو کنفیس کرنے والے ہو کی نہیں اگر نہیں تمہیں تمہاری شادی اس شیعو سے فکس کروا دوں گا یو آنشو کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ ایسا نہیں کر سکتے وہ شیعو ایک منٹ پر ہستی ہے تو دوسرے منٹ پر ہوتی ہے ایک منٹ پر گصہ دکھاتی ہے تو دوسرے سیکنڈ پر کیوٹ ایکٹ کرنے لگتی ہے وہ ایک نمبر کی عجیب و قریب لڑکی ہے ایمپرار کہتے ہیں کہ ہاں ہاں میں سمجھ گیا اب تم یہاں سے چھاؤ یونہان زیوئنگ کے پاس آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے میری اتنے دنوں تک کیر کی تو بدلے میں میں تمہیں کچھ گفٹ دینا چاہتا ہوں گفٹ دے کر وہ چلا چاہتا ہے اس کے شانے کے بعد زیوئنگ دیکھتی ہے کہ یونہان نے اسے اسی کی ہی پینٹنگ بنا کر دی ہے زیوئے آکر یونہان شو کو یونہان کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہ اسے تھکا دے رہا ہے لیکن یونہان شو اس کے بارے میں یونہان سے کچھ نہیں کہتا کیونکہ یونہان شو کو ابھی بھی یونہان پر بھروسہ تھا زیہ من شوپنگ کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ کسی چویلری شوپ میں گئی تھی وہاں پر اسے ایک ہیرپن پسند آچھا دی ہے جیسے ہی وہ اس ہیرپن کو اٹھانے کے لیے جھا دی ہے تب ہی وہاں پر شیعو کی ماں آ کر اس ہیرپن کو پہلے اٹھا لیتی ہے زیہ من کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری دوسروں کی چیزیں چھرانے کی عادت ابھی بھی نہیں گئی ہے تو شیعو کی ماں کہتی ہے کہ جتنا چلا نہ ہے اتنا چلا لو کیونکہ تم گصہ کرنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تم ایمپرار کی بہن ہو لیکن تمہاری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے یہ سن کر زیہ من کی ماں کو گصہ آتا ہے وہ اسے لڑنے کے لیے چھاتی ہے لیکن شیعو کی ماں اسے تھکا دے کر دور تھکیل دیتی ہے تب ہی وہاں پر لیولی آتی ہے اور وہ زیہ من کی ماں کے چہرے کے اوپر بلش لگا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھئے تو آپ کو اس نے کتنی زور سے مارا وہ زیہ من کو کہتی ہے کہ رونے کا نہ ٹک کرو یہ سن کر زیہ من بھی کہنے لگتی ہے کہ دیکھئے ماں آپ کے چہرے کا اس عورت نے کیا حال کر دیا ہے شیعو کی ماں لیولی اور زیہ من کی بے صدی کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن لیولی تو اس کی پوری بینڈ ہی بچھا دیتی ہے اپنی ماں کی بینڈ بچتے ہوئے دیکھ کر شیعو لیولی سے کہتی ہے کہ لیولی تم تو بہت ہی سیادہ چالاک ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ یوانشو صرف مجھ سے ہی شادی کرے گا ویسے بھی تمہارے ڈیڈ نے تو ریسین کر دیا ہے اب تم لوگوں کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے تبیہی ایمبرر کی طرف سے لیولی کے لیے ایک اٹھکری آتی ہے اس ٹھکری میں یہ لکھا تھا کہ لیولی اب سے کراؤن پرنسس ہے یہ سننے کے بعد تو ان دونوں ماں بیٹیوں کی بولتی ہی بند ہو جاتی ہے جب وہ دونوں گھر آتی ہے تو شیعف کی ماں شیعف کو ڈاٹ رہی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اتنے سالوں تک کیا سکھایا تم ایک لڑکے کو بھی اپنے چھانسے میں نہیں لے سکتی تبیہی وہاں پر شیعف کے ڈیڈ آتے ہیں تو شیعف کی ماں اسے بھی سنانے لگتی ہے کہ تم نے کیسی بیٹی پیدا کی ہے تم بھی اپنی بیٹی کی طرح بلکل بیکار ہو شیعف کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ جھو ہونا تھا سو ہو گیا یہاں پر لڑائے چگڑا کرنے سے اب کیا فائدہ شیعف کے ماں کہتی ہے کہ تم نہ بلکل بھی انوسنٹ بننے کی کوشش مت کرو مجھے پتا ہے کہ تم کتنے ایویل ہو تم نے حملہ ور کو ہائر کروایا تھا یہ سن کر شیعف کے ڈیڈ اس کا گلہ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سب کچھ دیکھنا اور سننا نہیں چاہیے تھا سٹیٹ اسیمبلی کا دن چلدی ہی آنے والا ہے تو تمہیں اس دن گھر کے باہر نہیں نکلنا ہے کچھ دنوں کے بعد سٹیٹ اسیمبلی کا دن آجاتا ہے جن راچہ میں نیکوشیٹ کرنے کے لیے الگ الگ راچہ سے کچھ لوگ آئے تھے زنبو سے یون تنگ آیا تھا وہ ایمپرار سے ملنے کے لیے چھاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں زنبو سے آپ کے لیے ایک گفٹ لے کر آیا ہوں اتنا کہ گروز یانکشا کو بلاتا ہے ایمپرار کہتے ہیں کہ یہ تو کافی زیادہ بیوٹیفل ہے لیکن اس بلا کو میں اپنی وائف نہیں بنا سکتا تو یون تنگ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے تھوڑی نہ ہے یہ تو میں کراؤن پرنس کے لیے لائیا ہوں یہ سن کر لیولی کو اس پر گصہ آتا ہے یون شو کہتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو مجھے دے دیا ہے تو اب میں ڈیسائٹ کروں گا کہ اس کا کرنا کیا ہے وہ گارڈ کو آرڈر دیتا ہے کہ اس لڑکی کو جلی سے سکول پھیج دو یہ سن کر یون تنگ شوک آگے یون شو اکیلے میں لیولی کو ملنے کے لیے بلاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم یون تنگ سے نیگوشیشن کے علاوہ اور کوئی بات مت کرنا لیولی کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے نیگوشیشن کے علاوہ اور کسی بھی ٹاپک پر بات کرنے میں ذرا سا بھی انٹرسٹ نہیں ہے یہ سن کر یون شو اس کے فور ہیڈ پر کس کرتا ہے یہ دیکھ کر لیولی چھلی سے میٹنگ کے لیے بھاگ جاتی ہے اس نیگوشیشن کی پروسس میں تین تگڑا لیولی کا ساتھ دینے کے لیے آتے ہیں سب کچھ اچھے سے جھا رہا تھا باقی رچے جن رچے کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے لیے مان جاتے ہیں لیکن یون تنگ ایک شرط نہیں مانتا وہ لیولی سے کہتا ہے کہ سرحت پر جو ایک سمین کا ٹکڑا ہے وہ تم زنپو کو دے دو تو زنپو آگے سے تم سے کبھی بھی ید نہیں کرے گا لیولی کہتی ہے کہ فو سمین پہلے سے ہی جن رچے کو بلانگ کرتی ہے یون تنگ کہتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ زنپو اور زن رچے کے بیچ میں پھر سے ید ہو تم ہماری پرانے ریلیشنشپ کے بارے میں تو سرا سوچو لیولی غصے کے ساتھ کہتی ہے کہ کہاں کا ریلیشن یون شو بجو والے کمرے میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا ریلیشن والی بات سن کر تو اسے بھی بہتی سیادہ قصہ آتا ہے لیولی یون تنگ سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں اور کچھ نہیں کہنا ہے تو یہ میٹنگ یہیں پر ہی ختم ہوتی ہے یون تنگ لیولی سے کہتا ہے کہ تم یا مجھے باہر کھمانے نہیں لے چھاؤگی تو لیولی کہتی ہے کہ ماف کرنا مجھے ابھی کام ہے تبیہی یون شو آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں لے چھاتا ہوں اتنا کہہ کر وہ یون تنگ اور لیولی دونوں کو ساتھ میں باہر لے کر چھاتا ہے یون تنگ لیولی کے سامنے بہت ہی انٹیلیجنٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لیولی اسے ذرا سا بھی خانس نہیں دے دی آگے فلوگ کسی ریسٹورنٹ میں چھاتے ہیں یون تنگ لیولی سے کہتا ہے کہ تمہیں میٹ بہت ہی سیادہ پسند ہے نا تو یہ سن کر یون شو کہتا ہے کہ نہیں لیولی کو تو بیف پسند ہے اب یہ دونوں ہی لیولی کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ لیولی کیا کہتی ہے لیولی کہتی ہے کہ مجھے بیف پسند ہے یون تنگ یون شو کو ڈرنگ کے لیے چیلنج کرتا ہے تو سی ہوا یون وی سے کہلوا کر لیولی کو باہر پھچوا دیتا ہے لیولی کے چھانے کے بعد یون شو یون تنگ سے کہتا ہے کہ تم چل سے چلد زنبو واپس لوٹ چھاؤ یون تنگ کہتا ہے کہ لیولی کے ساتھ میرا رشتہ کافی زیادہ گہرا ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسند کرتی ہے یون شو اسے کہتا ہے کہ تم اپنی حد میں کیوں نہیں رہتے پھر وہ دونوں ڈرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی در کے بعد وہ دونوں ہی ٹرنگ ہو کر باہر نکلتے ہیں یون شو سی تھا یونہان کے پاس شاتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ لیولی اور یون تنگ کا رشتہ کیسا تھا مجھے یہ بات ڈیٹیل میں چھاننی ہے یونہان کہتا ہے کہ یہ بات اس سمجھ کی ہے جب جن رچے اور زنبو کے بیچ میں یوتھ چل رہا تھا جب یون تنگ کو یہ بات پتا چلی کہ چنرل ہوا کی بیٹی لیولی نے یوتھ میں حصہ نہیں لیا ہے بلکہ وہ گھر پر ہی بیٹھی ہے تو یہ چھان کر اس کے مند میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ جن رچے ایک چھوٹا موٹا ویپاری بن کر شاتا ہے لیکن جب پہلی بار اس نے لیولی کو دیکھا تب سے ہی وہ اس کے پیار میں بڑھ گیا یون تنگ نے لیولی کو اپنا نم مینگ بتایا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ وہ زنبو سے یہاں پر اپنی چیزیں بیچنے آیا ہے یون تنگ کافی دنوں تک لیولی کے ساتھ رہا اتنے دنوں میں لیولی کو وہ تھوڑا تھوڑا پسند آنے لگتا ہے ایک دن یون تنگ نے لیولی سے یہ کہا کہ وہ اس کے ساتھ زنبو چلے تو لیولی نے اس پر منع کر دیا یون تنگ نے اسے کہا کہ وہ اسے بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے اور وہ اس کے ہی ساتھ رہنا چاہتا ہے اگر لیولی اس کے ساتھ زنبو چلے گئی تو وہ ہمیشہ ہی اس کا خیال رکھے گا اس پر لیولی مان جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد لیولی یون تنگ کے ساتھ زنبو بھاگ جاتی ہے لیکن جیسے ہی یون تنگ لیولی کو لے کر زنبو کی سرحت پر آتا ہے تو آوہ اس کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑا تھا آوہ کہتا ہے کہ سیکنڈ پرنس آپ نے تو یہ کر دکھایا آپ نے چنرل ہوا کی بیٹی لیولی کو ہسٹش بنا لیا اب تو ہم پکا یوت جیت چھائیں گے لیولی کہتی ہے کہ تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم ایک ویاباری ہو یون تنگ اسے کہتا ہے کہ میں زنبو کا راج کمار ہوں میں نے بس اتنا ہی تم سے جھوٹ بولا ہے اس کے علاوہ جو بھی ہمارے بیچ میں بات ہوئی وہ سب کچھ سچ تھی لیولی کہتی ہے کہ تو تم شروعات سے ہی مجھے دھوکہ دے رہے تھے اتنا کہہ کر وہ اپنی تلوار باہر نکال دی ہے پریزنٹ میں یونہان کہتا ہے کہ اگر آوہ بیچ میں نہیں بولا ہوتا تو آج جز زنبو ہم سے جیت گیا ہوتا یہ سننے کے بعد یوانشو وہاں سے چلا چھاتا ہے اس کے چھانے کے بعد یونہان اپنے ماسٹر سے ملنے کے لیے چھاتا ہے انہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ماسٹر اور کوئی نہیں پر شیعو کا ڈیڈ ہے اسی کے ساتھ یہ والا پارٹ ہوتا ہے یہیں پر ہی ختم ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے چھاؤ thank you for watching